بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ سمیت کتیم کہ آپ سب خیرے سی ہوں گے اللہ تعالیٰ پر خوش رکھے عباد رکھے ویلکم ٹو میریوٹیوب چینل سب سے پہلے یہ میں ٹراؤزر کی مہیرمنٹ آپ کو کر کے بتا رہی ہوں ٹراؤزر کا ڈیزائن بنانا ہے یہ میں نے پانچے کی جو چڑھائی ہے وہ ایک سائیڈ کی ہے یہ فرنٹ سائیڈ پر یہ ڈیزائن بننا ہے فرنٹ سائیڈ کی جو ہے وہ میں نے ساڑھے نو انچ لیا یہ دیکھیں اس طرح کی یہ ڈیزائننگ بنانی ہے میں نے ٹراؤزر پر یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا یہ ڈیزائن ہے اور یہ ایک پانچہ میں نے پہلے تیار کر لیا تھا دوسرا پانچہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اندر والی سائیڈ کی جو سلائی ہے اس کو ہی میں بتا رہی ہوں کہ کیسے آمنے سامنے رکھ کے ہم نے اندازہ کرنا ہے کہ یہ فرنٹ سائیڈ والی کیونکہ لون کا سیدھا الٹا تو ہوتا نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا اور یہ میں نے ایک کر کے اُریب میں نے اس کی ساری پلیٹس ڈالنی ہے باریک باریک سی چھے پلیٹس ڈالنی ہے اسی طریقے سے باریک باریک سی ڈالنی ہے کناری پر سلائی لگا کے بہت وہ موٹی ٹیڈی میڈی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح کی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے یہ ہاف انچ کا مارجن رکھ کے اور میں نے اس کی دوسری پلیٹس بھی ڈالنی ہے پلیز آپ لائک کیا کریں آپ ویڈیوز کو لائک نہیں کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری ڈیزائننگ پسند نہیں آتی تو پلیز لائک ضرور کیا کریں جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہن نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں یہ دیکھیں اب اسی طریقے سے میں نے یہ ساری جو پلیٹس میں نے ڈالنی ہے ہاف آف انچ کے فاصلے پہ وہ میں نے یہ پلیٹس باریک سے ڈال لینی ہے بہت پیارا سا یہ ڈیزائن ہے یونیک سا ڈیزائن ہے تھوڑا سا اس کو الگ کر کے ڈیفرنٹ کر کے اس کو بنایا ہے جو بیک سائیڈ والی ہے بیک سائیڈ والا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کی سائیڈ ہے وہ سٹریٹ رکھی ہے مطلب بلکل چورس نیچے سے آگے والا جو ٹراؤزر کا پانچہ وہ گلائی میں کی ہے سرکل میں کر کے بہت ہی پیاری سی ڈیزائننگ یہ بنی ہوئی ہے آپ اس کو بنائیے گا آج کے لئے اس طرح کے ٹراؤزر بہت انہیں یونیک سا سٹائل ہے اس کا تو اید کے ڈریسز پہ بنائیے گا یہ ٹراؤزر بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک سائیڈ پہ ڈال لیے آئرن کر لیا اس پلیٹس کو اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے کس طریقے سے اس کو دوسری سائیڈ پہ پلیٹس ڈال لیے ہیں سب سے پہلے میں نے سینٹر پہ یوں رکھ کے اس کو ایک تہہ بٹھا لی تاکہ جو دوسری ہم نے پلیٹس ریپ ڈال لیے ہیں اس کا اندازہ ہمیں ہو جا اور جو پہلی پلیٹس ڈال لی تھی اس کو دوسری طرف فولڈ کر کے اس کا کٹ لگا لیا ہے کٹ سے لگا کے اس کی میں نے اریب تہہ بٹھائی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تہہ بٹھائی ہے اس طریقے سے ڈالنے سے پلیٹس آگے پیچھے نہیں ہوتی بلکل سینٹر میں ہی ہمارے باکسز آئیں گے اور جو ہماری ڈزائننگ ہے وہ بہت پیاری سی بن کے ریڈی ہوگی تو پلیز آپ میری چینل کا وزر کیجئے گا وہاں پہ نئے نئے آئیڈیاز نئے نئے ڈزائننگ کٹنگ سٹیچنگ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتائی ہوئی ہے میرے چینل پہ ساری کی بھی ویڈیوز موجود ہیں ساری کی کٹنگ سٹیچنگ میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہوئی ہے تو آپ اس کا چینل کا وزر کیجئے گا آج کل شادیوں کا سیزن ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری ساری کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے ضرور پسند آئے گا اب یہ میں نے ایک ساڑھے چار انچ کا چوڑا ٹکل لیا ہے اس کو ہلکا سے ایک سائٹ سے میں نے گلائی کر لیا ہے ڈیڑھ انچ کی گلائی یہ دیکھیں اس کی گلائی کر لیا ہے اب میں نے یہ ڈیڑھ انچ کا ایک سرکل لیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں یوں رکھ کے اور اس کا سرکل بنا لوں گی ساتھ ساتھ میں نے سرکل بنانے ہیں میں نے یہ چھے سرکل بنائے ہیں پہلے والے ایک پانچے کے اب یہ دوسرے پانچے کے بیچے ہی سرکل بنائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے ویڈیوز میں آپ کو دکھانا تھا اس لئے آپ اگر بنا رہے ہیں تو دونوں کے اکٹھے سرکل کٹنگ کر لیجے گا دونوں ٹکن اکٹھے رکھے اوپر نیچے اس کے دونوں کو اکٹھے سرکل کٹنگ کر لیجے گا مجھے آپ کو یہ ویڈیوز میں دکھانا تھا اس لئے مجھے یہ الگ الگ ہی بنانا پڑا اب یہ دیکھیں سرکل کٹنگ کر کے گلائی کر دینی ہے میں نے اس کی اندر والی سائٹ سے بھی اب یہ اُلٹا کر کے میں نے اس کو آئرن کر دینا یہ دیکھیں آئرن کر کے یہ ساڑھے چار انچ کا ہمارا یہ سرکل کی جو چڑھائی ہے ساڑھے چار انچ کی ہے اب یہ میں نے ایک چھوڑا کپڑا لیا ہے یہ پانچ انچ کا ہے کیونکہ وہ ساڑھے چار تھا ہاف انچ میں زیادہ چاہیے تو یہ دیکھیں نیچے رکھ کے میں نے یہ سرکل کے اوپر اوپر سلائی لگا رہی ہوں اتنا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز کو فل ووچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ڈیزائننگ کس طریقے سے بنائی ہے کس طریقے سے اس کو شروع کیا اور کس طریقے سے ڈیزائننگ کو کمپلیٹ کیا تو ویڈیوز کو فل وچ کرنے سے ہی آپ کو ڈیزائننگ کی سمجھ لگے گی جو بگنر ہیں تھوڑا بہت دیکھ لیتی ہیں پھر ان سے ڈیزائننگ اس طریقے سے نہیں بنتی تو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اچھے طریقے سے نہیں سمجھایا ویڈیوز کو پانچ سات منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے اس کو پلیز فل ووچ کر لیا کریں تاکہ ڈیزائننگ کی اچھے سے آپ کو سمجھ لگے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کے سرکل سارے سیدھے کر لوں گی سیدھے کر کے اسی گلائی میں میں نے کپڑا کٹنگ کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا سا ٹکن سے مارجن چھوڑ کے تاکہ وہ جب ہم ترپائی کریں تو ہمارا ٹکن بھی اچھے سے کور ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کٹ لگا آ کے اور میں نے اس کی ترپائی کر دینی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو دوسری سائیڈ ہے ہماری پانچی کی بیک سائیڈ اس کو بھی میں نے ایک چورس اسی پانچ انچ کا کپڑا لیا ہے اس کو یہ سائیڈ سے سلائی لگاتے ہوئے جیسے ایک باکس ٹائپ ہم لوگ بناتے ہیں اس ٹائپ میں نے اس کو سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں سلائی لگا کے اس کو میں نے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو سیدھا کر لیا اس کا کورنر نکال لیا اب اوپر والی سائیڈ سے میں نے ترپائی کر دینی ہے اگر تو آپ نے لینٹ زیادہ چھوڑی بھی ہے تو آپ اسی طریقے سے کپڑے کو فول کر سکتے ہیں یہ لیند کم تھی تو اس لئے مجھے یہ کپڑا لگانا پڑا بیک سائیڈ پر اس طریقے سے ترپائی کر کے اب اس کی سائیڈ والی جو سلائی ہے وہ میں رکھ کے لگا دوں گی بہت ہی سیمپل طریقے سے ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو موٹی لگانا بتاتی ہوں یہ کس طریقے سے میں نے کون سے موٹی لگانے ہیں یہ ہاف سرکل والا موٹی ہے بیٹھا ہوا جو موٹی ہوتا ہے یہ وہ گول والا موٹی نہیں ہے وہ اپرا اپرا لگتا ہے اور آئرن میں وہ آئرن نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتی ہے پھر لون کو اپڑوں کو آئرن کرنا ہی پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے موٹی لگا کے اس طریقے سے میں نے سائیڈ کی سلائی لگا لی تھی تو یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کیوٹ سا بہت ہی نفیس سیمپل سا ہمارا یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن بن کے ریڈی ہوا ہے کتنی خوبصورت اس ڈیزائننگ کی لوک آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر موٹی اپشنل ہے آپ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں نہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگلی آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ